جاتیوں کو خوش کرتے ہیں تو لہٰذا مخصوص نے اللہ کا نام لے اور بحرال بحراب شروع کرتے ہیں اسلام علیکم اپنے سمدر کی دھاکی برابر دنہ ہوتے ہیں اس کا اسکرہ ہے سمدر کی دھاکی برابر دنہ آپ ہوتے بڑھا ہے اپنی اس کا اسکرہ ہے میں نے ایک سوال کے جو میں نے ایک حدیث رکھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خاص طور سے نماز کے بعد جو شخص جو ہے تہتیس مرتبہ سمان اللہ تہتیس مرتبہ الحمدللہ تہتیس مرتبہ اللہ اکبر اور آخر میں کہتا ہے اس کی اگر گناہ سمندر کے جھاگ برابر بھی ہو تو معاف کر دی جاتے ہیں اس کا کیا مانا ہے تو یاد رکھئے جتنی بھی ایسی حدیثیں اور اس خصم کے حدیثیں آتے ہیں جس میں کسرس سے گناہوں کی معافی کا تذکرہ آتا ہے جیسے کہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وضو کرنے سے گناہ نکل جاتے ہیں اللہ کے ذکر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں یہ تمام وہ گناہ ہوتے ہیں جو گناہ سغیرہ ہوتے ہیں تو اس حدیث کا یہ معنی ہوا کہ ایک انسان اگر بہت کسرس سے بھی اس سے گناہ سغیرہ کر ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ کی یہ تذبیح پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے وہ گناہ سغیرہ معاف ہو جائیں گے اس لئے کہ گناہ کبیرہ بغر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں تو لہٰذا اس حدیث کا یہ معنی ہے کہ اگر ایک انسان نے ایک نماز سے دوسری نماز تک کسرس سے بھی اگر گناہ سغیرہ کر لی جو کہ ہو جاتے ہیں چلتے پھرتے جانوروں کو تکلیف پہنچ گے انسانوں کو تکلیف پہنچ گے نہ چاہتے ہوئے آپ نے کسی کو نقصان پہنچا دیا آپ ایسے کھڑے ہوئے کہ وہ آدمی گر گیا یا کچھ بھی ہوئے آپ نے تھوکا کسی بھی ہوئے کچھ بھی ہو سکتے ہوئے جو نہ چاہتے ہوئے آپ نے کیا یہ سب گناہ سغیرہ ہے لہذا اگر ایسے کوئی بھی گناہ سغیرہ کتنے بھی کسرت سے ہوئے تو ایک نماز سے آپ دوسری نماز پائیں گے پھر یہ ذکر کریں گے انشاءاللہ وہ گناہ اللہ معاف کر دیں گا لیکن سمندر کے جھاک کے برابر گناہ سے ہرگز مراد نہیں ہے کہ ہر گناہ اس لئے کہ گناہ کبیرہ بغر توبہ کے معاف نہیں ہوتی تو لہذا اس کا معنی ہے گناہ سغیرہ اور جتنی بھی ایسے حدیثیں آتی ہیں کہ ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک اگر انسان اچھے عامال کرے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک رمضان سے دوسرے رمضان کی روایت ہیں اسی طرح اگر روزہ رکھے تو آپ سے فرماتے ہیں عرفے کا دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں دو روزے اگر نو دس کا جو محرم کا رکھے تو ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں یہ تمام حدیثیں گناہ سغیرہ کی تعلق سے ہیں لہذا اس کا معنی بھی حدیث کا یہ ہے کہ کسرت سے بھی اگر گناہ سغیرہ ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کے وجہ سے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ معاف ہو جائیں